بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویز امید کرتے ہیں آپ خوش ہیں صحت مند ہیں اور خوب مزے میں ہیں آج میں ایک بہت ہی مزددار سا ماربل کیک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی چینل کو سبسکرائب کریں چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا پین ریڈی کریں گے پین ریڈی کرنے کے لئے ہم ایک بٹر پیپر کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے بٹر پیپر کے چاروں اطراف کو چاروں کونوں کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے پین کے مطابق اور یہ دیکھیں بٹر پیپر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے پین کو اویلی کر لینا ہے چاروں کونوں میں اوپر نیچے تک ہم نے اچھے سے اویل لگا لینا ہے اور بٹر پیپر کو اس کے ساتھ پیسٹ کر دینا ہے اب بٹر پیپر کو بھی ہم اویلی کر لیں گے تاکہ بیٹر سے یہ آسانی سے اتر جائے پہن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ایک باؤل میں تین انڈے لے لیں گے آپ چاہیں تو ہینڈ بیٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں آدھا کب چینی ڈال دیں گی میں نے سابچینی ہی لے لی ہے آپ چاہیں تو پاوری چینی کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے یہ دیکھیں ایک جو تھے ہم نے جو پہلے بیٹ کیے تھے وہ آپ لکی سے ہو گئے ہیں کیونکہ شوگر بھی اس میں بیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں ون تھرڈ کپ یعنی ایک تہائی کپ آئل ڈال دیں گے اور ون تھرڈ کپ دودھ کا شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے پیسے بیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے ونیلا ایسنس ایڈ کرنا ہے ونیلا ایسنس آدھا چاہے کا چمل شامل کر دیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھ سے اب ایک چھوٹا باؤل میں نے لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا بیٹر نکال لیا ہے اور یہ بڑے باؤل میں میں ایک کپ میدے کا شامل کر دوں گی اس میں ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاودر اور آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا اور ایک چوتھائی چمچ میں اس میں یالو کلر ایڈ کروں گی اور میں اس کو ہلکے ہاتھ سے لیکن جلدی جلدی مکس کروں گی تاکہ ہمارے لمس کریئٹ نہ ہو یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک سائیڈ پر کر دیں گے چھوٹے باؤل میں جو لیکوڈ بیٹر سیپرٹ کیا تھا اس میں آدھا کپ میدہ کوکو پاودر ایک چوتھائی کپ آدھا چائے کا چمچ بیکنگ پاودر اور آدھا چائے سے تھوڑا سا کم ہم نے بیکنگ سوڈا اس میں ایڈ کر لیا ہے اب اس کو بھی ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے لیکن جلدی جلدی ریمیمبر اس کی گھٹلیاں نہ بنیں کیونکہ اگر گھٹلیاں بنیں گی تو یہ کیک کھولے گا نہیں یہ بیٹر بھی مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو تیار شدہ پین میں ٹرانسفر کر لیں گے پہلے دو سپون ہم نے یالو بیٹر کے ڈالنے ہیں پھر ہم نے چوکلٹ کا ڈالنا ہے اور اسی طرح سے ڈالتے جائیں گے ہم اس کو پھیلائیں گے نہیں ٹھیک ہے یہ خود ہی پھیلتا جائے گا خود سے پھیلے گا تو اچھی لیئر بنیں گی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے تمام بیٹر کو اس طرح سے اس میں ٹرانسفر کر لینا ہے یہ چوکلٹ کے سٹرونگ فلیور کے ساتھ آپ بنا پائیں گے اس کو کیونکہ چوکلٹ کا اگر فلیور بہت کم آرہا ہو بہت لائٹ کلر ہو اس کا تو وہ دیکھنے میں اتنا خوشنما نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے ان چیزوں کو غور کرنا ہے کہ آپ کی چیز جو ہے وہ دیکھنے میں بھی اچھی بنے کہ سامنے والا کہیں ہم بہت اچھا کیک بنایا ہے تو اسے ضرور ٹرائے کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں تھوڑی تھوڑی ایسے سٹک کی مدد سے تھوڑی سی لائنس بنا دی ہیں یہ تھوڑا سا ہی چھوٹا سا ڈیزائن بن گیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے جو پین پہلے سے ہی گرم ہونے کے لیے رہ دیا تھا وہ گرم ہو چکا ہے اور میں نے اس میں پین کو رکھ کے اس کو کور کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے کور کر دیا ہے کپڑے کے ساتھ بھی تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کیک جو ہے وہ بیس پچیس منٹ میں تیار ہو گیا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو درمیان درمیان میں چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کچھا فیل ہو تو آپ اس کو دوبارہ سے بیک ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے پین سے نکل آیا ہے کوئی مجھے زبردستی نہیں کرنی پڑی کوئی چھوڑی سے بھی مجھے سائیڈیں اس کی کٹ نہیں کرنی پڑی اور یہ دیکھیں پیپر بھی اس کا کتنی آسانی سے نکل آیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا سکیر شیپ میں ماربل کیک تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو ریس پی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز اور ریالیٹیوز میں یہ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کمنٹ سیشن میں مجھے اس کے ریویوز بھی ضرور بتائیے گا دیکھیں کتنی خوبصور اس کی لیز بنی ہے ٹی ٹائم میں بچوں کے لنچ میں جیسے چاہے اسے انجوائے کریں خوش رہیں اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ